بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر جو اللب کے پاسٹ پیپر کے حوالے سے ہے اللب 3 year part 3rd اور اللب 5 year part 5th and final year کے حوالے سے جو سبجیکٹ ہے وہ قرونہ شادتار ڈر ہے نائنٹی ایٹی فور ہے آج کے لیکچر میں ہم نے most repeated سوال وہ identify کرنے کون کون سے جو repeated سوال ہیں جو ہم کریں کیونکہ ابھی بالکل time short ہے اور تھوڑے time میں ہم وہ سوال کر کے paper attempt کر سکیں تو جو پہلا paper ہمارے سامنے آج ہم نے تقریبا پانچ سالوں کے paper collect کی ہیں جس میں annual بھی ہیں اور supplementary بھی ہیں وہ سارے سوال ہم نے صرف کرنے ہیں اس میں جو repeat ہو رہے ہیں وہی سوال ہم نے کرنے ہیں تو جو سب سے پہلے ہمارے سامنے paper ہے وہ annual examination 2021 کا ہے اس میں انہوں نے جو پہلا سوال پوچھا ہے وہ competency کے حوالے سے ہے کہ competency of all person as a witness is one of the foundational principle of the law ہے اور اس میں کیونکہ ہمیں bear act ملنا ہے تو اس میں آپ نے سب سے زیادہ جو focus کرنا ہے وہ آپ نے اس کے جو articles ہیں ان پہ کرنا ہے پہلے articles کو اپنے identify کرنا ہے اب جو competency کے حوالے سے وہ article 3 ڈیل کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد سوال نمبر دو اس نے پوچھا ہے some categories of communication are considered privileges جو privileges communication ہے یہ بھی article 4 سے لے کے article 14 تک ہے اس کے بعد ہے جی compliance جو article 16 ڈیل کرتا ہے competent witness ہے کہ نہیں ہے کوکیوز ڈسکس اس کے حوالے سے ہے اور جو سوال نمبر 4 ہے define confession کے حوالے سے ہے جو article 30 ہے اور اس کے بعد جی سوال نمبر 5 ہے discuss the law dealing with the facts not otherwise relevant become relevant کے حوالے سے ہے کہ کب facts are irrelevant factors relevant بنتے ہیں یہ جی ہے وہ ہمارا جو سوال جب کوئی accused plea of alibi کے حوالے سے ہے سوال نمبر جو پانچ ہے یہ جب irrelevant factors relevant بنتے ہیں سوال نمبر 6 ہے جی judicial notice discuss circumstances court میں result judicial notice ہے اور اس کے بعد جی define oral evidence correlating is the one overarching principle of evidence ہے یہ جی article 73 کے حوالے سے ہے اور جو سوال نمبر 8 ہے وہ examine examining witness one of model the value of his evidence discuss various examination provided ہے جی اس میں جو اس نے chief ہے chief کے بعد cross ہے examination ہے یہ ساری چیز ہیں اس میں discuss کی ہوئی ہیں دوسرا جو پارٹ اس میں ایک سوال کرنا ہے legal ethics کے حوالے discuss right and duties of the advocate ہے اور اس کے بعد جی سوال نمبر جو 10 ہے دس ہے آخری سوال advocate ہے accept not to share communication made to his client ہے اس کے حوالے سے ہے یہ پیپر ہمارے پاس دوزار 21 کا ہے اور اس سے آگے جو دوزار 20 کا ہم پیپر دیکھیں گے جو دوزار 20 کا پیپر ہے جی سترہ سوالہ پندرہ ہے دوزار 20 کا یہ پیپر ہے اب دوزار 20 کا دیکھیں گے پہلا سوال اس نے پوچھا discuss the relevant provision of curiosity relating to competency same question ہے competency of witness کے حوالے سے ہے لیکن اس میں اس نے civil اور criminal abilities کے حوالے سے پوچھ لیا ہے number of witnesses جو article 17 اور اس کے ساتھ اس نے article 3 اور 17 دونوں اس نے پوچھ لیا ہے اس کے بعد جی سوال نمبر دو ہے concept of the admission or confession یہ ہم نے پیچھے بھی پیچھے بھی repeat تھا اور اب بھی ہے اس کے سوال نمبر چار understand concept of estoppel estoppel کے حوالے سے ہے یہ admission والے بیسیکل سوال ہے جب admission ہوگا اب تب estoppel لگ جائے گا اور اس کے بعد جی legal provision relevancy of judgment ہے order ہے اس کے بعد جی what is importance expert opinion evidence ہے expert کی opinion کب کب relevant ہوگی اس کے بعد جی سوال نمبر چھے discuss legal provision about primary and secondary document ہے یہ آرٹیکل تقریبا ہے 73 اور 74 ہے اس کے بعد جی سوال نمبر ساتھ ہے the burden of proof کے حوالے سے ہے کہ burden of proof کس پہ ہوگا کس نے ثابت کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے جی explain various modes of examination یہ سیم سوال یہ بھی repeated ہے پچھلے پیپر اندر اکیس میں بھی تھا اور بیس میں بھی جائے اور اس کے بعد دوسرا جو legal ethics سوال ہے اس نے professional advocate کے حوالے سے ہے اور جو last ہے can not disclose before کہ جو confidential اس کی information ہوتی ہے وہ disclose نہیں کر سکتا اس حوالے سے ہے یہ دوزر بیس کا پیپر تھا اور ابھی اگر ہم دوزر انیس کا پیپر دیکھیں جی دوزر انیس کا یہ سپلیمنٹری کا پیپر ہے اس میں اس نے discuss کیا ہوا پہلا جو سوال ہے یہ بھی کمپیٹنس تھی کہ سیم مطلب پہلے جو سوال ہیں وہ تو پیٹی دیا اس کے بعد اس کے اور ایمپورٹنٹ پلیس ایویڈنس ایویڈنس ایکسیپشن ایویڈنس ایویڈنس رول ہے پرویٹیو ورث کے حوالے سے آرٹیکل نمبر بائیس ہے اس کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد جو ہے سوال نمبر چار ہے ایویڈنس حوالے سے ہے سوال نمبر چھے جو ہے اس کے بعد جی ہسٹائل ویٹنس ہے یہ ون فیفٹی ہے کہ جب ویٹنس اپنی سٹیٹمنٹ سے مکر جائے وہ اپنے مطلب جو کالنگ پارٹی ہے اس کے خلاف چلا جائے تب کالنگ پارٹی اس پر کر سکتی ہے آرٹیکل نمبر جو وان فیفٹی ایسے ڈیل کرتا ہے سوال نمبر آٹھ ہے اور اس کے بعد جو دوسرے دو ہیں وہ سیم ہی ہیں اس میں آپ نے صرف ایک چیز کرنی جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کی ڈیوٹی کی ہیں اور دوسری جو وہ اس کی کلائنٹ کے حوالے سے کون سی ڈیوٹی ہے یہ دو کا ڈاکومنٹری ایویڈنس کب ریکوائر ہوگی اور کب ڈاکومنٹری کی جگہ پہ اور سوال نمبر آٹھ ہے وہ میند بائی لیڈنگ کوسٹن ہے کہ لیڈنگ کوسٹن کب کیا کارنگ پارٹی کب کر سکتی ہے اور اڈورس پارٹی کب کر سکتی ہے دوسرا لیگل ایسیس والا پورچن ہے اس میں اس نے رائٹ انڈ ڈیوٹیس آف ایڈوکیٹ والا سوال پوچھا ہوا ہے سوال یہ دو در اٹھارہ کا پیپر تھا اور اسی طرح جی دو در سترہ کا پیپر ہے کنونہ چاہت پہلا جو سوال اس نے پوچھا ہے وہ نان ڈسکویٹ ایڈوکیٹ ہے دوسرے ایڈمیشن اور کنفیکشن کے حوالے سے ڈینٹیفیکشن پریڈ ہے دو در سولہ کا پیپر ہے ہمارے پاس دو در سولہ میں اس نے کمپیٹنٹی ویٹنس ہے کمپیٹنٹ ٹیسٹی فائی ہاو میری ویٹنس ریکوارڈ اس میں جو آرٹیکل سترہ ہے وہ ایسے ڈیل کرتا ہے اس کے بعد کنفیکشن اور ایڈمیشن کا اس نے پوچھا ہوا ہے اس میں جو سارے پیپر ہیں وہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے لیکن ہم نے ڈسکویٹ کرنے ہیں جو ایمپورٹنٹ سوال ہے پیپر سارے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سارے سوالوں کو آپ نے ایک دفعہ خود بھی دیکھنا ہے جو آپ نے پہلا سوال کرنا ہے وہ آپ نے کہنا ہے جی کمپیٹنس teach wax wig audios عطا ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے وہ پروشن سے حوالے سے 3 سوال کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے جوتھا سوال جو آپ نے کرنا ہے وہ اپلی کا اپلی افعالی بھائی ہے اس کے بعد آپ نے سوال اس کے بعد اپنے سوال کرنا ہے آدمیشن اور کنفیشن کے حوالے سے occup Tuesday کے حوالے سے ہیں اس کے بعد دی اگزیمینیشن کے حوالے سے ہے اور یہ جو موسٹ ریپیٹڈ سوال ہیں یہ وہ والے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے یہ کس کا پیپر ہے آپ کے سامنے یہ انیس کا ہے اور اس کے بعد اٹھارہ کا پیپر ہے اس میں یہ سارے سوال لگے ہوئے ہیں وہ والے سوال آپ نے کرنے ہیں جو ہم نے صرف ان سارے پیپروں میں ریپیٹڈ ہیں وہ آپ بھی دیکھ لیں ہم نے مزید ڈسکس کر دی ہیں جو لیگل ایسک کے حوالے سے ہے وہ بھی صرف دو سوالے ریپیٹڈ ہیں پہلا جو ڈیوٹیز آف ایڈوکیٹ کے حوالے سے ہے لیگل سسٹم میں اور دوسرا جو ہے کہ اس کلائنٹ کے حوالے سے کونکونٹی ڈیوٹیز ہیں یہ ہے جو ایسو کا لیگل ایسک ہے پورشن میں سے یہ دو در سترہ کا پیپر ہے یہ سولہ کا سپلیمنٹری کا اس کے بعد یہ پندرہ کا ہے یہ دو در بیس کا پیپر ہے بیس میں بھی سے بیس اور اکیس میں تقریبا سیم سوال آئے ہیں اس میں ریلیمنٹ ہے اس نے جو پہلا سوال پوچھا تھا وہ بھی ریلیمنٹ پرویجن افیار لیٹنگ کے کمپیٹنسی اور نمبر آف ایٹنس کے حوالے سے تھا یہ سارے سوال ہے جی بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس لیے آپ پاس ہو جائیں گے